بھائی اسلام بات سے سارے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اگر سارے کھڑے ہوں گے تو آپ کو زندگی کی پرخ کیسے ہو سلام علیکم ویڈیو فرینڈز اور مارننگ ہو چکی ہے ہم لوگ جو ہیں وہ آج نکلے ہوئے ہیں رجب بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ٹکٹ میں نے پرچیز کر لی ہے رجب ورسز انس علی جو کے ویب سائٹ انہوں نے بنائی بھی تھی ایک ٹکٹ آپ کے بھائی نے پرچیز کر لی ہے میرے ساتھ برو موجود ہے ہاں جی برو جا رہے ہیں فائٹ دیکھنے چل کرنا اور ابھی ابھی ہم لوگوں نے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی ایچی ایف سی کلب وہاں سے ہم جائیں گے بیریہ اوچر جہاں پہ رجب بھائی کا گھر ہے کوشش کر رہے ہیں گھر دونڈے موبائل پہ ویڈیو وغیرہ چلائی ہوئی ہے ابھی میں ہوں جوہر ٹاؤن میں یہاں پہ ہمارے فیملی میمبرز تھے بس ان کے لیے کچھ دعا کرنی تھی ایک فوت کی ہوئی تھی ابھی جا رہے ہیں جی سیدھا ہی ایچی ایف سی کلب دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جوہاں پہ وہ میچ ہونا ہے اس کے بعد پھر آگے سے بیریہ اوچرڈ سیلیں گے جہاں پہ رجب بھائی کا گھر ہے ہی ایچی ایف سی کلب دیکھا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چار ساڑھے چار بجے لوگ آنا شروع ہوں گے اور میچ جو ہے وہ ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے تک جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا سو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ لیک سٹی کروس کر کے بیریہ اوچرڈ بیریہ اوچرڈ کی طرف جو ہے وہ روان دوا ہے وہیں پہ جو ہے وہ رجب بھائی کا گھر ہے لوکیشن میں نے ڈالی ہوئی ہے اور یہی روڈ جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن لاہور کو بھی لگتی ہے سو ابھی جا رہے ہیں جی اور وہیں پہ جا کے کچھ کھانے پینے کا نظام دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہے سی اچار ایسا ہی ہے آجی ساجد پوترو اورچرڈ کے اندر آگئے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے وہ لوکیشن فالو کر رہے ہیں لوکیشن تھی ہمارے پاس اس لوکیشن کے مطابق جو ہے وہ جا رہے ہیں دیکھریں جی گاڑیوں والے چوک پہ ہم پہنچ گئے ہیں گاڑیوں والے چوک سے اب ہم نے جانا ہے آگے ایک جو ہے وہ میپ والا چوک اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اللہ والا چوک میپ والا چوک تو وہ آگیا ہے اس کے بعد سیدھا اللہ والا چوک جو کہ ہم نے لوکیشن جو ہے وہ فالو کی ہوئی رجب بھائی کے گھر کی خاص لوکیشن سب لوگوں نے جو ہے نا وہ کار والی لوکیشن بتا کے چیزیں جو ہیں وہ روک دی ہیں بڑھ دکھیں گے اس کے جب آپ لوگ رجب بھائی کے گھر آئیں گے تو آپ نے گیٹ نمبر دو سے نکل کے نا یہ جو کاروں والا چوک اور اللہ والا چوک ہے آپ نے گیٹ نمبر دو سے نکل کے گیٹ نمبر چار کے اندر انٹری کرنی ہے بیسیکلی بیریہ اورچرڈ جو ہے وہ گیٹ ٹو سے نکل کے گیٹ نمبر فور پہ انٹری کرنی ہے جو کہ اس کا ہے فیز فور پھر آکے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کیا سی ہیں تو جب آپ فیز فور میں اندر انٹر ہوں گے تو آپ نے پہلا گول چوک آئے گا وہاں پہلے گول چوک تک تو آپ نے آنا ہے جب دوسرا گول چوک آئے گا تو پھر آپ کے پاس دوسرے گول چوک سے لیفٹ ایک روڈ مرڈا ہوگا اپنے لیفٹ پہ مرڈ جانا ہے دوسرے گول چوک سے سامنے ہی لکھا ہوگا بلوک جی فائف بلوک جی فائف بیسیکلی جو مین بلوک ہے وہ جی فائف ہی ہے وہ سامنے مجھے جو ہے نا وہ فلیٹس نظر آنا بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں سو ابھی چلتے ہیں وہاں پہ بلوک جی فائف میں اور آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے کہ رجب بھائی کے کیا معاملات ہیں اور وہ کس کس الوکیشن پہ رہ رہے ہیں اے فرینڈس فائنلی ہم لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ رجب بھائی کی رہائشگاہ ہے میں پرسنلی کسی کو بھی تنگ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا نہ ہی مجھے ان سے کوئی شاؤٹ آؤٹ چاہیے I just want کہ میں جو ہے وہ بس ان سے مل لوں that's it اگر وہ ہوا بہت اچھی بات نہ ہوا تو جو نصیب میں مجھے 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 اے فرینڈس فائنلی جو ہے وہ رجب بھائی سے مل گئے ہیں کسی آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھیک بلی سامبت اسلامباد سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا بس ہم لوگ تو وہ فیس فور میں چھ چکر مار رہے تھے دو گھنٹے سے فیس ٹو میں تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مل جائیں گے لیکن بہت اچھا لگا رجب بھائی you are the first one کہ میں جس کو پسنلی دل سے پسند کرتا شکریہ مجھے بلکہ نا میں ایک لائیو کر رہا تھا رات کو تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ اوہ یہ وہ میں نے کہا جو بھی ہے ہمیں مزہ آتا ہے ویڈیو دیکھ صحیح ہے یہ غلط ہے ہمیں مزہ آتا ہے ضروری نہیں ہے بھائی 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 ایک پچھر بنائے ایک پچھر بھائی سر بہت شکریہ بھائی سر سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہونگے اگر سارے کھڑے ہونگے تو آپ کو زندگی کی پرست کیسے ہوگے صحیح بات نہیں ڈینشن نہیں ہے یہ جو آپ کو کامنٹ سیکشن میں کہتے ہیں فلان ایسے فلان ایسے انہی کو سامنے لیا ان کا موہ نو تھکنا بھائی بھائی کرتے ہیں صحیح بات صحیح بات شکریہ بھائی ہم آجی بھی کھڑی ہیں آپ دیکھ رہیں ایک منتے برو آپ یہ بناو یہ سہی سے بنانا شکریہ 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 ہم لوگ گھرپے ہوتے ہیں تو کسم سے گھرمی ہو نیچے جو اور آپ لوگ آ سکتے ہو اتنی گھرمی تو ماں باپ کو کیا آتا ہے پھر بہت مشکل ہے ہاں اگر گھرپے نا وہی ہوا رجب بھائی جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنی گاڑی پر ماں جی بھی آ گئی تھی محلی کوئی غرور نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا ملے پانی وغیرہ پوچھا رجب بھائی نے اور چائے وغیرہ پوچھ رہے تھے چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ابھی اپنا جو ہے وہ مصروف ہے اس کے سو ماملات ہیں اب ہم اس کو بولتے رہیں کہ یار آپ نے جو ہے وہ میں چاہے پلاؤ کھانا پلاؤ سو جتنی انہوں نے عزت دیا ہے ہمارے لیے بہت ہے بہت خوشی ہوئی ہے بہت مزا ہے ابھی ملیں گے ذرا ایچیو ایف سی کلب میں جب لڑائی ہو گیا ہے ہمارا کام جو ہماری خواہش تھی بسیکلی جو ہم رجب بھائی سے ملنا چاہ رہے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کیسے بلائیں گے کیسے کریں گے لیکن وہ باہری بیٹے ہوئے تھے اور بڑا اچھا بڑا زبادست بڑا ویلکمنگ لی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ریسپونس کیا سو اب ہم جا رہے ہیں ابھی ہم کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں مزہ بھی معاملات معاملات آؤٹ تھے مزی نہیں ہوگی جی تو فرینڈز اب میں آپ لوگوں کو ایچیو ایف سی کلب جانا ہے اور رجب بھائی کو سپورٹ کرنا ہے جی